ہائے گائیس آپ کے سامنے آج ایک ایسا ویڈیو لکھایا ہوں جو سائد آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو دوستو اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس بات کو میں پوری جانکاری سے آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پہ بہت سرچ کیا کہ مجھے اس طریقے کا کوئی پکوک کا ویڈیو مل سکتا ہے کیا میں نے بار بار ہر طریقے سے سرچ کیا لیکن مجھے کہیں ایک پکوک بھی نہیں ملا ویڈیو دور کی بات ہے ایک پکوک بھی نہیں ملا اب اس کی ویسیشتہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ دھیان سے دیکھئے اس پکوک کے سر کے اوپر جو کلگی ہے جو کلگی ہے آپ نے آج تک جتنے بھی لگ بک پانسو ویڈیو تو میں اپلوڈ کر چکا میرے چینل پر پکوک کے ایک بھی ویڈیو ایسا نہیں ہے جس میں اس پکوک کی طرح سر کے اوپر جو کلنگی ہوتی ہے اس کی دو لائن ہو صرف ایک لائن ہوتی ہے اور اس پکوک کے آپ دیکھو سرو سے لاش تک جو یہ لگ بک دو انچ یا تین انچ لمبائی میں ہوتی ہے یہ دبل ہے دبل اور دوستو یہ ضرور میں نے سنا ہے کہ اگر اس طریقے کے کسی پکوک کے سر پر ڈبل کلنگی کی لائن ہو پیرلل چل رہی ہو تو سمجھو وہ ایک انمول اور عدبود پکچی ہے جس کے پاس وہ سکتیاں ہوتی ہیں وہ سکتیاں ہوتی ہیں جو پورانے کے قطعوں میں بتائی جاتی ہیں اب بات آتی ہے کہ یہ پکچی آخر یہ پکوک ہم نے بہت سارے ویڈیو آت تک ریکوڈ کیے جن میں سے لگ بک پانسو تو میں بھی میرے چینل پر اپلوڈ کر چکا تو آج تک نظر کیوں نہیں آیا جس جنگل کے کئی بار میں ویڈیو ڈالتا ہوں اس جنگل کا یہ ویڈیو ہے میں کیمرے کو جیسے جنگل میں جوم کر رہا تھا تو سامنے جب یہ پکوک میرے کو نظر آیا تو میں نے ویسے ہی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ عدبود چیز مجھے ملے گی اس کی طرف کیمرہ جوم کر دیا اور دیکھا جب میں نے دیکھا تو میں اچھاں بھی ترہ دے گیا کہ جس چیز کے بارے میں آج تک ہم نے سنا ہے کس طریقے کے پکوک ہوتے ہیں وہ آج میرے سامنے ہیں تو آپ دھیان سے دیکھو دوستو یہ عدبود نظرہ یہ وہ راشتریہ پکچی جس کی قیمت انمول ہے ہاں دوستو میں نے تھمنیل میں اسی لیے لکھایا کروڑوں کا پکوک کروڑوں کا مور تو اس کا مکھ کرنی یہ ہے کہ آپ کو یدی پلیز کہیں ایسی ویڈیو ملے پکوک کی کوئی بھی پک ملے تو میرے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں مل سکتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا پکوک ملے گا ہی نہیں لیکن کہا جاتا ہے لاکھوں میں یہ کوئی ہوتا ہے اور وہ کبھی کھلے میدان میں آتا ہے یعنی ریالی بات ہے کہ اس کو میں نے جنگل میں بہت اندر سے ریکوڑ کیا ہے اور بہت دور تھا میں نے ریکوڑ اس کو کیا تب میں جوم کر کے کر پایا اور جیسے اس کو نظر آیا تو یہ ترانت ادھر ویدھر جھاڑیوں میں چلا گیا تھا تو دوستو آپ سے ریکویشٹ جرور کروں گا اس طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور سیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں جرور بتایا کہ کبھی کیا آپ کے سامنے بھی اس طریقے کا کوئی پکوک آیا ہو اور ایک بات اور بتاؤں یہ جو پکوک ہے جس کے ڈبل لائن میں کلنگی ہے وہ اپنی کلنگی کبھی گراتے ہیں نہیں کلنگی کے پنک جبکہ عامومن سارے پکوک اپنی کلنگی کے پنک جو ہے وہ گراتے ہیں تو دھنوہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں انتظار کروں گا کہ آپ کے کومنٹ ضرور سے ضرور آئیں گے